مجموع سلوک کے اندر شیخ صاحب بن خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت رابیہ کا جو مناجات ذکر کیا ہے میں تو اس مناجات کو پڑھنے کے بعد سبحان اللہ بھائی کی قیفیت تو مجھے کبھی نہیں آتی لیکن آگئی کچھ دیر کے لیے میں کہہ اٹھا اللہ 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 اس جذبے کو سلامت رکھے حضرت رابیہ مناجات کیا کرتی تھی واہ رابیہ ہم مردوں کو بھی آپ جیسے جذبہ مل جائے حضرت رابیہ مناجات کیا کرتی تھی ذرا غور سے سمجھئے حضرت رابیہ کو مناجات اللہ کی بارگاہ میں روتی کی رگراتی ہاں تو اٹھاتی اور کہتی ہے اللہ العالمین تُو نے رابیہ کے حصے میں جو دنیا رکھا ہے یہ اپنے دشمنوں کو دے دے رابیہ کے حصے کی جو دنیا ہے دنیا میں تُو نے رابیہ کے لیے جو کچھ بنایا ہے حصہ وہ تُو اپنے دشمنوں کو دے دے اور رابیہ کی حصے کی جو آخرت ہے وہ تُو اپنے دوستوں کو دے دے رابیہ کے حصے کی جو آخرت ہے تُو اپنے دوستوں کو دے دے رابیہ کے لیے تو اس دنیا کے غم کے لیے تیرا غم ہی غم گسار ہے اور آخرت میں تو تیری یاد ہی رابیہ کے لیے کافی ہے دنیا کے لیے تیرا غم ہی مجھے غم گسار ہے تیرے غم سے فرصت کہاں کسی کو دیکھنے کی اور آخرت میں تیری یاد ہی رابعہ کے لئے کافی ہے میں ارض یہ کر رہا تھا کہ جنت میں رہتے ہوئے جنتیوں کے درجات مختلف ہوں گے اور تھوڑا بہت کا فرق نہیں ہوگا اتنے فرق ہوں گے کہ جیسے ایک درجہ دوسرے درجے سے ستاروں کی ٹمٹمہاتیں زیادہ دور لیکن سب جنتی سوچے گا کہ ہمیں جو مرتبہ ملہ ہے وہ کسی اور کو ملہ ہوگا کیا بس یہی مزہ ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ اللہ جو حال ہماری زندگی میں عطا کر دے اس حال پہ ہم مطمئن ہو کر اللہ کا شکر عطا کرنے والے پہلے